وہ یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے عذاب نازل ہونے والا ہے اور اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوگا اور یہ پھر ایک وکٹری ہے جس طرح حسین اکانی نے آج آرٹیکل لکھا پھر ایک وکٹری سے مراد یہ ہے کہ جو بظاہر فتح ہے مگر ہماری چکست ہے یہ جو بات کر رہے ہیں تو میں اسی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹین بلین ڈالر جو امریکہ نے ان کے فریز کر لی ہے تو کس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں وہ کس طرح اس ملک کو منز کریں گے نہیں لیکن بٹی صاحب ایک اسی سوال کو بڑھاتا ہوں ابھی جو آپ نے آرگومنٹ دیا تھا کہ ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اگر سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو تالوان کے انہوں نے پھر دس بلین ڈالر فریز کیوں کر لی ہیں یہ صحیح آرگومنٹ ہے ابھی اتنے زیادہ چیننجز ہیں کہ کوئی اس کو سیلیبریڈ کرنے والا کوئی موقع ہے نہیں ابھی پیڈیا دیکھ رہا تھا ایک بات کچھ ہمارے دوست بھی وہاں نظر آتے ہیں ان کی چیننلز پر وہ یہ تأثیر دے رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے عذاب نازل ہونے والا ہے اور اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوگا اور یہ پھر ایک وکٹری ہے جس طرح حسینہ کانی نے آج آرٹیکل لکھا پھر ایک وکٹری سے مراجی ہے کہ جو بظاہر فتح ہے مگر ہماری چکست ہے یہ جو ایک بیانیاں ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کتنا درست ہے اور اس میں کیا جناب جلل صاحب دیکھیں وہ جتنا بھی مغربی دنیا میں باتشید چل رہی ہے یونائٹ نیشن میں کل پر سو تقریریں ہوئی اب پھر یونائٹ نیشن اس پر بیعث کرنے لگی ہے سیکیورٹی کانسل میں بیعث ہوئی وہ سب کچھ مبنی ہے اس تصور سے جو آج سے بیس سال پہلے طالبان کے عمل میں آپ نے دیکھا جو طالبان اس وقت کر رہے تھے جتنا کچھ انہوں نے کیا جو دنیا اس کو قبول نہیں کر رہی تھی ویسٹ ان کنٹیز وہی پجک کر رہے ہیں کہ جب سب کچھ وہی آنے والا ہے دوبارہ جبکہ طالبان جو ہیں وہ موسٹ پابلی ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ آئیسولیٹڈ نہیں رہ سکتے وہ ان کو باقی دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا اگر اس ملک میں ترقی کرنی ہے اگر یہاں عوام کے حفو پورے ہونے ہیں یہاں معاشی ترقی ہونی ہے تو پھر ان کو باقی دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا اور باقی دنیا کے ساتھ مل کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل اپنی وہ اپنا اپنا روئیہ وہ پیش کریں جو اقوام عالم کو قابل قبول ہو تو میرا اپنا انتاظہ ہے کہ تبدیلی تو بہت بڑی ہوگی جو لوگوں کے شکوک و شباد دوسرے ملکوں کے دور ہوں گے تو وہ ان کی بات پر یقین کریں گے آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا تو نہیں ہے لیکن دیکھیں گے جب اس پی عمل ہو تو وہ جو افنٹ بٹ والی بات آ جاتی ہے جب وہ اس طرح کشوک و شباد دیتی ہیں جنرل صاحب آپ کے ایکسپیئنس کو سامنے جنرل صاحب کبھی آپ نے لیبریٹ کیا میرا چھوٹا سے ایک اور سوال ہے میرا سوال ہے جو کچھ ایکسپرٹ بلیو کر رہے ہیں کہ افغانستان کو چلانے کے لیے طالبان کو پندرہ سے بیس بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصل امن تو تب ہوگا جب فنینچلی افغانستان کول ہو جائے گا سٹیبلیٹی آجے گی لوگوں کو روزگار ملے گا تو اصل چیلنج میرے ساپ سے اب شروع ہے اب ایک طرف جب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو میں اسی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹین بلین ڈالر جو امریکہ نے ان کے فریز کر لی ہیں تو کس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں وہ کس طرح اس ملک کو منیج کریں گے نہیں لیکن بھٹی صاحب ایک اسی سوال کو بڑھاتا ہوں ابھی جو آپ نے آرگومنٹ دیا تھا کہ ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اگر سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو تالبان کے انہوں نے پھر دس بلین ڈالر فریز کیوں کر لی ہیں یہ صحیح آرگومنٹ آپ پہ کیا آپ کا صحیح آرگومنٹ دیا ہے جی جنرل صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کی بلکل خدشہ آپ کا بلکل درست ہے لیکن اس سے پہلے ہی ابھی چیلنجز سب سے پہلے کہ کیا یہ سارے متفق ہوتے ہیں یہ اتفاق کے رائے بڑا مشکل ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے سپوائیڈرز کی اپنی پروکسیز وہاں موجود ہیں کرپ لوگ ہیں چور ہیں پیسہ کھانا ان کا بند ہو جائے گا اگر یہاں پہ وہ سٹیٹ وے دیکنسائل کر کے ایک کنسنسس سنوشل بنا دیں تو وہ بات ختم ہوگی کہ وہاں پہ تالبان ابھی ان کی کرپشن نہیں چلنے دے گا باہر سے پیسہ آنا بھی بند ہوگا لیکن اب بھارت ان لوگوں کو دوبارہ خریدے گا جو اس کے وہاں پہ آج اندر امن سے بیٹھنے ہیں اشرف بنی چلا گیا لیکن حمد کردہ ہی موجود ہے اس کے لوگ موجود ہیں ان کو پیسہ دے کے اگر وہاں پہ وہ اتفاق کے رائے ہی نہ پیدا ہونے دے تو آپ کتھر جائیں گے اور اس کے علاوہ جو چیلنجیں آج اگر اتفاق کے رائے ہو بھی جائے تو کوشش کی جائے گی کہ معاشی طور پر ان کو اتنا محروم رکھا جائے کہ یہ سٹیبل ہو ہی نہ سکیں اور پھر ایک اور کام کیا جا سکتا ہے جو یہ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک گورنمنٹ ان اگزائل باہر بنبادیں اور اس کے ذریعے اندر یہ کرتے ہیں شوشہ خانی اور اس کو جو ساڑھے نو بلین ڈالر باہر پڑا ہے وہ کسی وقت تو اس کو ریلیز کر دیں امریکہ کہہ دے گا جی ہمارے سٹینڈرز کے مطابق تو نہ انہوں نے کوئی الیکشن کرایا ہے یہ حکومت تو ہم مانتے ہی نہیں اصل حکومت تو وہ ہے جو الیکٹر ہو گیا آئی تھی وہ باہر بٹھی ہے ہم اس کو کہیں گے پیسے لے یہاں پہ ابھی اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ کوئی اس کو سیلیبریڈ کرنے والا کوئی موقع ہے نہیں ابھی یہ اتنا نمبر رستہ ہے ابھی اس میں اور اتنی رکابتیں ہیں جو امریکہ اور بھارت سے آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ کریں گے وہ لمحے ابھی آنے ہیں ان پہ کس طرح کابو پایا جاتا ہے یہ بڑا ایک ایک ٹی ڈیس سا رستہ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ کافی ساری پریشانی آئیں گی آپ دیکھئے عمراللہ صالح کہیں سے نکل آئے آلدھو عمراللہ صالح کو بہت بڑی سیٹ ہو نہیں سکتا لیکن اگر اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے جائیں کہ تم خریدنے شروع کر دو لوگ تو افغانستان میں خریدنا مسئلہ نہیں ہے وہاں مل جائیں گے دو ایسا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یقینی بات ہے امریکہ نے وہاں اربو روپے انویسمنٹ کیے ناکام ہوئے اور یقیناً اس نے اربو روپے اس لیے انویسٹ کربون ڈالر انویسٹ نہیں کیے تھے کہ وہ سموت افغانستان چھوڑ کے جائے اور پاکستان اور چین مل کے آگے کی طرف جائے کیا لیکن بھارت کے حساب نہیں ہے کہ وہاں بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ بھارت افغانستان میں سٹیبل نہ ہو اور خانہ جنگی کی طرف جائے اور اس سلسلے میں پاکستان حکومت کو کیا رول ادا کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے لیے جو ہم خدشات ظاہر کرتے رہے کہ جناب ہمیں ریفیجی دانے کا خطرہ ہے ٹیرزم بڑھنے کا خطرہ ہے خانہ جنگی ہوگی یہ ساری دنیا سمجھ رہی تھی لیکن بڑی مایوسی بھی امریکہ کو یہ نہیں ہوئی اب یہی تو چیز ہے جو دوبارہ شروع کرانی ہے یہی تو کام ہے جو دوبارہ کسی نے کسی طرح شروع کرنا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو خدشات تھے وہ دوبارہ ہمارے سر پر مندلانا شروع ہو جائیں گے ہمیں وہی پرابلم دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ بڑی معنی خیضہ اور بڑی کارمت ہے اگر وہ کامیاب وہ یہ ہے کہ پاکستان دوسرے گروہ تالیمان تو ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ ایک آپ کا رابطہ موجود ہے آپ کو اپنا مائنڈ جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں لیکن دوسرے سٹیک ہولڈرز کو پاکستان نے کانٹریکٹ کرنا شروع کیا ہوئے آپ نے دیکھا ایک ڈیلیگیشن یہاں بھی آئے گا ترناظر انلائنس کا اور ان کو سمجھانا شروع کیا ہے کہ دیکھئے کوئی اور باہر سے آپ کو امن لہا کے نہیں دے گا امن آپ نے خود لانا ہے اور تالیمان ایک حقیقت ہے جب اتنے عرصے میں یہ ختم نہیں ہوئے تو اب آپ کو توجہ دینی چاہیے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں آپ کو تالیمان کو انگیش کرنا چاہیے تاکہ باتشیف کے ذریعہ آپ کوئی حل نکالیں اور حل آپ نے نکالنا ہے باہر سے کسی نے نہیں نکالنا جلل صاحب یہ ایک اور نکتہ ہے ایک تو ساڑھے تین بلین ڈالر کی تانبے کی جو اس نے ٹھیکہ لیا ہے اور جو ان کی ملاقات ہوئی ہے جو بلین آف ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں آفر کی ہیں چائنہ نے اب امریکہ بھادر تو ایک لاغر ہے اس بچارے کو تو خود پیسے چاہیے ہوں گے آج کل نوٹ چھاپ کے کام چلا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائنہ سے مال آ سکتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فنل ہوگا یہ فنننشل ٹائمز نے لکھا ہے تو کین ایٹ آف سیٹ کہ یہ یہ پیسے آئیں اور یہ کام چل سکے اس کی کتنے پروسپیکٹس ہیں دیکھیں یہ ہے لاغ ٹرم لاغ ٹرم پروجیکٹس ہیں جہاں پہ چائنہ دو تین چیزیں کرے گا ایک تو ان کو سی پیکس سے کنیک کرے گا تب وہ پاکستان کا رستہ بنے گا ایک ریلوے لائن ڈیولپ ہو رہی ہے پھر یہ کہ یہ بڑا کافی وقت لگے گا وہاں پہ جو مائنز جن کا کانٹیکٹ رہنا چاہ رہے ہیں یا لیئر انہیں اس پہ انویسٹ کریں گے اس کو ڈھرپ کریں گے وقت لگے گا دو ایک سال کا کہ وہ وہاں سے یہ کمائی آ سکے تو اگر افوانستان میں انویسٹمنٹ ہی آنی شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی روزگار کوئی مزدوری ملے گی کچھ اور ملنا شروع ہوگا اور ایک اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جائے کچھ نہ کچھ اکانومی میں جان آنی شروع ہو جائے گی یہ سارا مسئلہ حال نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ اور ایک امید بن جائے گی کہ آپ ایک سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں یوریشیا کی طرف لنکھ نکلتا ہے سینٹرلیشیا کی طرف نکلتا ہے ان کو رہ داری ملتی ہے تو افوانستان کو پیسے ملتے ہیں افوانستان رستے میں اپنے تجارتی مراکز ہماری طرح بنا سکتا ہے یہ لمبا پروسس ہے جو چائنہ دیتا ہے چائنہ آپ کی کپیسٹی آپ کی کیپیورٹی بڑھانے کی طرف آتا ہے وہ ایڈ نہیں دیتا دل صاحب یہ کار سوال بگ کم ہے سوری میں مازم چاہتا ہوں ایک دو طرف سے پازیٹیو سائن جائے ہیں یورپین یونین کے طرف سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوریس جانسن نے جو ہے وہ بھی کال کی ہے پرائم نیسر صاحب کو اس حوالے سے اور لیکن کینیڈا کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں تو کیا ویسٹ کا جو بلوک ہے یہ already divided ہے امریکہ کو ویسٹ کی تمام مکمل حمایت حاصل نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں جل صاحب دیکھئے اس وقت تو لگتا ہے divided ہے اس میں آپ یورپ میں دیکھئے کہ امریکہ کی خاص طور پر بائیڈن کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہے برطانیہ میں بھی ان کے وزیروں نے literally اس کو they have to own them apart کہ یہ بائیڈن نے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کڑھا کی ہے چنانچہ وہ اس کو خود اپنے طور پر افعال کرنا چاہتے ہیں لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بیل آخر اینڈ پر ہوتا وہی ہے جو امریکہ کہتا ہے یہ سارے پھر اس کے جوتر پھا رہتے ہیں تابعہ دار ہو جاتے ہیں تو آخر میں آکے میرا اندازہ یہی ہے کہ ابھی یہ تلملا رہے ہیں کودرے ہیں بڑا لیکن اینڈ پر جب امریکہ نے ان کو مروڑا تھوڑا سا تو پھر یہ سارے اس کے کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے